اور غلام سڑھو کچھ سے بیٹھ دیں بس ٹھیک ہے اور تو کچھ سے بیٹھ دیں سب حضرات تشیب لے آئے اندر ناد خان حضرات ابھی تک نہیں پہنچے کدر ہیں وہ اندر تشیب لائیں شاہد عباد صاحب کدر ہیں کاری محمد افضل صاحب اندر آجو اور میں آپ کو اٹھا داستا تھا کھا چوہدہ اوکھ ہمیں جڑا ہے چار اٹھا آرکھوں آئیوں مجھے پنجمہ آیا جنڈا کہ جنڈا رہا نا ابھیوں میں چوہ کتاب میں تکو نہیں ہمالکا آہ اے سوا سے پڑے آس آہ کیا آپ ساب دیکھو آجو 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 لیاو آپ کو پڑا پڑا جلدی کرو جلدی کرو لیاو لیاو نکلا آئے نا سکتر آجو 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 تمامی حضرات اندر آجو تشریف رکھیں تشریف رکھیں تاکہ پروگرام سنو ہو سکے آجو 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 آجوaa آجو بیئٹیو آجو چلو چلو چلن دیو لائفی جتھنا نادوان بیٹھوا را آمنا بڑی ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 علیہ اللہ اللہ پڑیے لائلہ اللہ 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 إلا اللہ فلا إلہا إلا اللہ لا إلہا إلا اللہ لا إلہا إلا اللہ محمد پاک رسول اللہ پڑیے لا لہا إلا اللہ لا إلہا إلا اللہ نحسان 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 آپ حضرات کبھی امکان ہے اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ آج چوتھا سالانہ عرص مقدس حضرت سید کمران مہیر دین قادری سجادہ نشین یاز دہم دربار قادریہ فاضریہ بطالہ شریف آپ انیس سو چو سٹھ ماہ نومبر اس دنیا پر تشریف لائے اور اکیس شوال و مطابق سولہ جولائی دو ہزار سولہ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زندگی کا دورانیا ترپن سال پر محیط ہے اور سجادہ نشینی کا دور کم و بیش آٹھ اور نو سال کے درمیان آج ہم اب میں متمس ہوں کاری محمد افضل صاحب سے تلاوت قرآن حکیم فرمائے افضل صاحب سے افضل صاحب سے بسم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 وہ مناجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتا ہے بسم سلام عارف کامل حضرت مولانا حافظ سید ظہور الحسین قادری ردوان اللہ علیہ سجادہ نشین حفتم دربار قادریہ فاضی اللہ علیہ یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار بسم اللہ آمگ 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 رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَيَا حَبِبِ عَلَى صلی اللہ بھر لان بھر لان لان بھر لان رسول اللہ بھر لان وَسَلَّمْ یعنی وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اَحْتِقَ رَا حَبِبَلَّا دردر خراب خستہ فراب لے کے التجاب دردر خراب خستہ فراب لے کے حجاب لیکن ملا لیکن ملا نا منزلیں منزلیں مقصود کا پتا آ پھر تیرے کرم نے پکارا ایدر تو آیا دیرے در پہ تو دیتا ہوں یہ صدا یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کا ہی شیرم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں کا ہی شیرم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں روز و شب جز گرے آزاری کچھ مجھے سوچے نہیں کچھ مجھے سوچے نہیں کچھ مجھے سوچے نہیں زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بہت بیمار ہوں زندگی اپنی سے بھی اس وقت میں بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں دست گیری کر میری اے دست گیری بے کسا دست گیری کر میری اے دست گیری بے کسا من آسیم من آج دم من بے قسم حال مرا من آسیم من آج دم من بے قسم حال مرا من آسیم من آج دم من بے قسم حال مرا یا شاہ پائے رو دے جگہ پرسا تو ہی پرسا تو ہی اے دست گیری بے کسا میرے اے دست گیری بے کسا شاہ دو خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں شاہ دو خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا شفیع المزین نبیر میرے گناہ کو نہ دے یا شفیع المزین نبیر میرے گناہ کو نہ دے یا شفیع المزین نبیر میرے گناہ کو نہ دے نہ نیر ویہایا بن دیئے نہ دکھڑے سنایا بن دیئے اللہ دیا سوڑیا محبوبہ کل تیرے بنایا بڑھ دیئے میرے گناہ نہ دے یا شفیع المزین نبیر میرے گناہ کو نہ دے سار بسار تیرا ہوگو میں نیک یا بدکار ہوں سار بسار تیرا ہوگو میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں ہوں دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا موتاں آ دو جہاں میں دیکھنا تیرا ہے میرا موتاں آکا تیرا ہے میرا موتاں اے حبیبِ ہر دوا لگ کالبِ دیدار ہوں اے حبیبِ ہر دوا لگ کالبِ دیدار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں جبکہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاں جبکہ ہے میرا وسیلہ دو جہاں میں ذات پاں دو جہاں میں دیکھنا دل میں اپنے خوف میں جل سید نسل دار ہوں دل میں اپنے خوف میں جل سید نسل دار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اے زہو رب کچھ نہ کہہ اور پڑیے ہی مصر آمدہ اور پڑیے ہی مصر آمدہ اور پڑیے ہی مصر آمدہ سیدہ تیرا حکومیں نیک یا بدکار ہوں سیدہ تیرا حکومیں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو تو میں بہت بیمار ہوں اہ سید کمران محیطی جب میں سکس ٹی فائیم میں لاہور درباشیف میں آیا تو آپ کی عمر دس مہینے تھی گودی میں اٹھا کر کھلایا پالا پوسا جوان کیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ بہت زیرت تھے آپ نے بی اے ایف سی کالے سے ایف اے اچیسن کالے سے کیا آپ پھر آپ آپ ایک سرکاری عوضے پر فائز ہوئے لیکن والد صاحب کی بیماری اور دربار کی مصروفیت کی وجہ سے اس اچھی باوقار عزت والی نوکری کو ٹھکرا دیا اپنی والد کی خواہش کیا آپ آپ بچپن میں ہی تربیت اپنے دادا جان سے حاصل کر رہے تھے دربار کو چلانے کی یہاں کی خدمت جو ہے خدام میں خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی ہوا کرتے تھے تو آپ کے ذمہ جو خاتین کا شعبہ ہوا کرتا تھا ادھر جو رضاکار ہوا کرتی تھی وہ آپ کے ذمہ ہوا کرتی وہاں کا انقضام آپ کیا کرتے تھے ان کا کھانا کھلانا بٹھانا دعا میں شرکت ہونی بجلس کا احتمام جو ہے وہ وہاں کوئی گھر بن نہ ہو عزت آبدرو سے احتمام سے بادب ہو کے بیٹھی ہیں سب تیکھ ان کو کھانا کھلانے تک آپ بھی پر آ کرتے تھے اپنے والے صاحب کی بہت معاملت کیا آپ نے ان کی بیماری میں بہت ساتھ دیا آپ نے ایک تو ادھر ان کی بیماری کا اور دوسری طرف دربار کا ان کے بہاب پہ ان کے نمائندے کے طور پہ آپ نے دربار شیب بیٹھنا لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ان کے لئے دعائیں کرنی اور نو بارد جو ہیں انہیں طریقت قادریہ فاضلیہ میں شامل کرنا آپ پر بہت دکھوں کے پہاڑ بھی آئے آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے تھے چنانچہ ناد کی صورت میں منقبت کی صورت میں جس میں ذرا درد ہوتا جس کلام میں آپ پر رکتاری ہو جاتی اور آنسو آپ شاہ کی طرح بہت پہ جاتی آپ سمجھتے تھے سور لے تال کو کون کس طرح پڑھتا ہے یہ سمجھتی ساری آپ کو آپ ایک کلام جو دعائیہ کلام ہیں اسے بہت پسند کرتے تھے اے سبز گمد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے امداد جب وقت نزا آئے دیدار جب وقت نزا آئے جب وقت نزا آئے سلیس پڑھنا ہے سات منٹ میں اے سبز گمد والے پیش فرمائے سلاللہ خمبول آئے 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 رسول اللہ سلام علیکہ یاد حمیر بللہ اے سبت کنپت والے منظور دعا کرنا جب سبت کنپت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبت کنپت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا ہاں گئے ہاتھوں میں سما جائے نا آیا دل پہ پھولا لینا یا خواب میں آ جانا یا دل پہ پھولا لینا یا خواب میں آ جانا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے جب وقت نظر آئے جب وقت نظر آئے جب وقت نظر آئے میں آئے اے نا آئے کوئے آجانا میرے آجانا موشن میری قربت کو اللہ حضرہ کرنا جب وقت نظام آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظام آئے دیدار عطا کرنا اور مجرم جہاں پڑھ را میں شر میں بروں رکھنا ہر سوائے زمانہ ہوں دامر میں چھکا لینا مجرم ہوں جہاں بلکا میں شر میں بروں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامر میں چھکا لینا آقا رسوائے زمانہ ہوں دامر میں چھکا لینا منظور دعوہ میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظام آئے آقا دیدار عطا کرنا چھکرے سے زیاد پائی سب چاند ستاروں نے چھکرے سے زیاد پائی سب چاند ستاروں نے اس دل سے شفا پائے دکھ درد کے ماروں میں اس دل سے شفا پائے دکھ درد کے ماروں میں آتا ہے انہیں شابر ہر دکھ کی دوا کرنا آتا ہے انہیں شابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظام آئے ہر دکھ کی دار عطا کرنا آئے سب چاند ستاروں نے منظور دعوہ کرنا جب وقت نظام آئے دیدار عطا کرنا آئے آج اچھی پڑی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سید کمران محید دین قادری پہلے تو وجہ تصمیح بتا دوں کمران کا محنت یہ ہے کمران عربی میں تصمیح کا سیگہ ہے اس کو کہتے ہیں دو چاند کمر ایک چاند کمران دو چاند لیکن جب اسے ہم استعمال کریں گے محاورے میں تو اس کا معنی ہوگا سورج اور چاند سورج اور چاند غوثے پاک کے سورج اور چاند کمران وہی دین وہی دین کے سورج بھی چاند اگلی منقبت جو پیش کریں گے یہ بھی سید کمران محید دین صاحب کی دریافت ہیں ہم مدعو تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خاجہ محمد شریف صاحب وہ سال میں ایک دفعہ محفل ملاد کروایا کرتے تھے میں بھی اور پیر سید کمران محید دین صاحب بھی ہم اس میں مدعو تھے تو محترم شاہد ابباد صاحب نے وہاں کافی شاہ حسین کی پڑھی تو وہ آپ کو بہت پسند آئی جب ہم گھرہ آگے تو مجھے فرماتے ہیں اس ناتھان کی تلاش کریں اگلی کسی تقریب پہ ان کو بھی سنا جائے تو پھر ہم نے خاجہ صاحب کے ذریعے ان کا فون نمبر لیا پھر ان نے بھولایا پھر انہوں نے مختلف ناتھ کی صورت میں بھی تو اسے پاک کی منقبت کی صورت میں بھی اور پھر کافی شاہ حسین صاحب تیری بندیاں چنگی ہاں یا بندی ہاں یہ بہت رکت عبیس انداز میں یہ پڑھ کرتے تھے آج میں ان سے ملتمس ہوں پہلے منقبت غوث پاک پکارو شاہ جی لانکو پکارو پکارو شاہ جی لانکو پکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو تو میں ملتمس ہوں آپ پیش فرمائیں نحمدہ ونسلی اللہ علیہ وسلم ہم آباد خوز بلہ نشد رجی بسم اللہ علیہ وسلم وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کمی نہیں جو لگا کہ آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بوجی نہیں قصہ غم نہ چھیڑیے یار کی بد میں ناز میں چھڑتے ہی آگ لگ گئے سوز و نہاں کے ساز میں پیر کمران مہیدین صاحب کی تصویر ہی نہیں بلکت بھی موجود ہیں آج ان کا افیدان ہے تارا رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے بکارو بکارا شاہ جی لانکو بکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو بکارا شاہ جی لانکو بکارو بے سہارو بکارو شاہ جی لانکو بکارو یہ در محبوب سبحانی کا در ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے بکارا 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 محبوب شاہ جی لانکو بکارا 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 در محبوب نید ایلہ بکارا تخف ہے در محبوب نید ایلہ تخف ہے نید ایلہ نہ گھبراؤ ذرا غم کے مارو بکارو شاہی چیز نہ کو بکارو بدل جائے گی قسمت بے سہارو بیس منٹ ٹائم میرا لیکن میں کوش کروں گا پاندرہ منٹ بے سکتا ہے 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 یار یار موسیقی 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 فقیر صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 آجے بھی ساموہ پہت دے یارو پوٹے پہ لے کا ہی مہرے بھی رل آئی بیٹھے جد سکتوہان ہو آئی آجے دہی کالنے رانگر یارا میں ازلو تیرے نال منگی ہاں چنگی ہاں یا مندیر سکتوہان آج کچھ ایسا ہوگا ہے پیر کمران محمدین صاحب وہ نہیں دیکھا تو آپ کی زیادت کارنے ایک چیز ہے تمہیں ایسا فرماتے ہیں میں بھوئے تیرے سکتوہان موسیقی 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 ہیں جہاں زور زبر کر کے اپنی مرضی کے پیسے لے لیے جاتے ہیں دیکھیں انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا لڑائی ہو گئی اس خاندان سے بھی یہاں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لڑائی ہو گئی تو نیچے کوٹوں میں ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہوا جیسے ہم ہائی کو کہتے ہیں وہ کراؤن کو اٹھے تھے اب ان کو اس دن سزا ہونی تھی جو کہ کنفرن تھی آج انہوں نے اعلان کرنا ہے اس سزا آپ ڈیابیٹک تھے ڈیالی سے سو رہا تھا میں پاس بیٹھا ہوں انگلینڈ سے فون آتا ہے دن کے گیارہ بجے ہیں وہاں صبح ساتھ ہو جنابلی دعا کیجئے گا آج ہمارا فیصلہ ہے کیسے آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ بری ہو آپ بری ہو چند لمحوں کے بعد جب کوٹ کا فیصلہ آیا تو وہ شاہ صاحب بری تھے ان کے بردران یہاں بیٹھے ہوئے وہ بری تھے آپ میں تو اپنی بات کروں گا نا مجھ سے ان کی محبت بے ہوشی کے عالم میں ہم لے کے نیشنل ہاسپٹل جاتے ہیں ڈیفینس امرجنسی میں پھٹا پھٹ انہوں نے بلیڈ سیمپل لیا اور ہم اوپر وارڈ میں چلے گئے مطلقہ ڈاکٹر آئے انہوں نے کہا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں فوراں آئی سی یو میں شپٹ کریں اور وینٹی لیٹر میں ڈالیں نیچے لے آئے اور میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ آئی سی یو میں اب آپ سب لوگ جانتے ہیں آئی سی یو میں لواہ کیر میں سے کسی کو نہیں بیٹھن دیتے پاس وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا میں پاس بیٹھا ہوں کبھی ایک ڈاکٹر آتا ہے کبھی ایک نرس آتی ہے مجھے کہتی ہے آپ اٹھیں گی یہاں سے یہاں پیشنٹ کے ساتھ الاؤ نہیں ہے کسی کا بیٹھنا انہوں نے مجھے ایسے پکڑا ہوا ہے میرا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا ہے جب جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں تب تب اس کو زور سے دباتے ہیں کہ کہ یہ اٹھنا جا اٹھنا جا آخر وہ جو ان کا نیفرالوجس تھا وہ آیا وہ پوچھتا ہے شاہ ساتھ آپ کے کیا لگتے ہیں آپ انہیں کیوں نہیں اٹھنے دیتے ہیں آپ کو پتہ نا آئی سی او میں الاؤ نہیں ہے کسی کا ذات تو اس کو کیونکہ وینٹی لیٹر کی وہ دو ٹیوبے ہوتی ہیں بول تو سکتا نہیں ہوتا سر سے اسے اشارہ کیا وہ ڈاکٹر چلا گیا مجھے اشارے سے کہتے ہیں میرا پیڈ اور مجھے پینک اس پر پتہ کیا لکھا ہوں کہتے ہیں ان کو کیا پتہ آپ میرے کیا ان کو کیا پتہ آپ میرے کیا آپ میرے سب کچھ آپ میرے سب کچھ اٹھنے نہیں دیا مجھے افسوس اس بات کا ہے بیس دن وہ میرا شہدادہ تڑپتا رہا آپ مجھے کسی نے ملنے نہیں دی یکم شبال کو میں ان کے پاس گیا ایتی مبارک بات دینے اور آپ کو پتہ یہ شبال اس میں چار پانچ رائے سے ہیں ہمارے دو شبال حضرت سید بدر مہیدین قادری سات شبال حضرت سید احمد شاہ قادری دس شبال حضرت حافظ سید زہروب حسین انہوں نے ان تینوں تقاریم میں میرے مجلس نہیں ہونا تھا بیماری کی وجہ سے وہ میں نے کرنی تھی میں تو اس لیے گیا کہ میں جا کے مشابرت کرلوں دو شبال کا پروگرام کیسا کرنا ہے سات کا کیسا کرنا ہے دس کا کیسا کرنا ہے اس مشابرت کے لیے گیا لیکن مجھے وہاں بھی کسی نے بیٹھ رہی ہی تو حسرت و یاد سے میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں اچھا حافظ سید میں اک کے آگے ہوں چویس صاحب ڈاکٹر ہسپٹل میں آئی سی یو میں دیکھتے ہیں چٹوں پر حافظ صاحب کہاں ان کو بلاو حافظ صاحب کہاں وہ آئی سی یو سے چٹ بائر آ رہی ہے اسے پھڑا جاتا ہے ان کو نہیں بتانا ان کو نہیں بتانا آخر انہی سے پوچھ لیا گیا حافظ صاحب کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے کہتے ہیں آپ جی آپ کو نہیں بتانا انہیں تو فارج ہو گیا ہوئے وہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں فارج ہو گیا ہوئے ہیں اسی حصنا میں آپ کی وفاہ تو ایک سال بعد انگلینڈ گیا میں وہاں لوگوں نے مجھے بتایا حافظ صاحب آپ تو ٹھیک ہیں ہم نے تو سنا تھا آپ کو فارج ہو گیا افسوس اس بات کا ہے جب کوئی ہستی کوئی ولی اللہ تہہ زمین میں جاتا ہے تو وہ پبلک پرپٹی ہو جاتا ہے وہ کسی کے ذاتی پرپٹی نہیں رہتا اب وہاں اس کے مدار پر ہندو آئے سکھ آئے عیسائی آئے مسلمان آئے وہاں بھی آئے شیعہ آئے کوئی روک نہیں سکتا لیکن یہاں تالے لگا دئیے گئے کیوں کیوں تالے لگائے گئے کسی نے قبر میں سے کسی کو اٹھا کے لے گئے مشابرت توئی کے برا پیر صاحب سے میں اس وقت اپنی ایک نباسی کے ساتھ اینٹی والے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے شیعہ آئے میں نے کہا آج ہمارا پروگرام ہے وہاں اس کو اوپن کرنے کا تالے توڑے اثر کی نماز کی برا پیر صاحب نے پڑھائی اور مغرب کی میں نے پڑھائی وہاں اب اس کا جو بری حالت تھی وہاں جس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں ایک سال لگ گیا ان امارات کی بحالی توڑ کو ٹھیک کرنا جو چیزیں وہاں سے بک چکی تھی ایک ایک چیز وہاں سے بیج دی گئی حتیٰ کہ جو لباس غلاب تھے وہ بھی وہاں نہیں تھے سب نیاب نیاب ہے اب جا کے دیکھو دلہن کی طرح وہ مقبرہ سج رہا ہے اندر بیٹھے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا لوگ قبرستان سے جانے سے ڈرتے ہیں اس قبرستان میں اس خانقہ میں بیٹھ کے اٹھنے کو جی گئے اتنا پیار ہے وہاں اتنا پیار ہے وہاں اور وہ پیار محسوس کیا جائے اللہ ہم میں متمس ہوں علامہ احمد رضا قادری صاحب کہ اپنے پیالات سے ہمیں بھی مستفیل فرماتا ہے حمدللہ رضا قادری صلی اللہ رضا قادری صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وعلا آلکا واصحابکا رحمتا للعالمی انتہائی موزز و مغتشم لائک ست عزت و تکریم صاحب صدر حضرت مولانا ای سید ساقب مہی الدین قادری پادری دامت برکاتم جلوہ فرما تمام مشایخِ کرام سعداتِ کرام حضراتِ علماءِ کرام اور دور دراز سے حاضری کے لیے موجود تمام مریدین محبین موتا کے دین آج کی یہ خوبصورت محفلِ پاک پرسِ مقدس کی تقریبِ سعید ہے اکتصابِ فیض کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں اپنی حمد اور طاقت کے مطابق حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انفرادی شان کہ آپ مظہرِ برکتِ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر چند باتیں آپ کے گوشت بزار کروں گا اللہ حق ست بات کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ذرا ذوق محبت کا اظہار آپ نے کرنا ہے دور دراز سے اللہ والوں کی محبت میں چل کے آئے ہیں یقیناً اپنی مصروفیات میں سے مصروف ترین زندگیوں میں سے وقت نکال کے حاضر ہوئے ہیں یہ بات بالکل ہمارے مد نظر رہے کہ یہ محبت جو ہماری ان اولیاء کرام سے اللہ کے ان نیک مقدس بندوں سے اور پاکوں کی اولاد سے ہے اس محبت کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے میں اس پہ ایک حدیث پیش کر کے بات چلاؤں گا موتا امام مالک کے اندر حدیث آئی ہے اور اس حدیث کو صحیح لکھا گیا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ایک بڑا نام ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک جن مسجد میں حاضر ہوا دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت شخصیت موجود ہے اتنی خوبصورت شخصیت جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے سامنے والے دانکوں سے نور نکلتا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا کہ احاضہ معاذ بن جبل یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ ہیں کہتے ہیں میں اب ان کے پیچھے پیچھے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کوئی دم کرواتا ہے کوئی دعا کرواتا ہے حتیٰ کہ رات ہو گئی سب سو گئے میں بھی سو گیا اور صبح جلدی اس لیے اٹھا کہ میں صحابی رسول کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاؤں اور ایک ایک عمل ان کا دیکھوں کہ وہ بیدار ہونے کے بعد کیا کرتے ان کی عبادات کا طریقہ کار کیا ہے اس نیت کے ساتھ میں پہلے سے زیادہ جلدی بہت جلدی اٹھا لیکن کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے صحابی رسول مسلے پہ موجود وہ مجھ سے بھی پہلے بیدار ہو گئے اب میں پاس جا کے بیٹھ گئے ادرہ توجہ رکھیں بیٹھ گیا انہوں نے نماز پڑھی فلمن صرفہ جب سلام پھیر دیا تو میں قریب ہوا سلام کیا جواب دیا میں نے کہا حضور آپ سے ایک بات کرنی وہ بات سنیں گے تو سبحان اللہ سب کہیں گے حضور ایک بات کرنی ہے فرمایا کرو عرض کی حضور واللہ انی لأحبکا اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے اللہ کی قسم مجھے آپ سے حضرت معاد نے جب یہ جملہ سنا نا محبت کا اظہار بھی کیا حضور آپ سے محبت ہے پیار ہوگے آپ سے اچھا حضرت معاد نے فرما آ اللہ اس بات پر قسم اٹھاؤ گے کہ واقعی مجھ سے محبت ہے قسم اٹھاؤ گے اٹھائی قسم کہا ایک مرتبہ پھر قسم کھاؤ پھر قسم دی تیسری مرتبہ پھر صحابی نے کہا ایک قسم اور اٹھاؤ تین قسموں کے بعد فرمایا اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں محبت کرنے کا اس محبت کا انام کیا ہے اب میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا حضور نے فرما واجبت محبتی للمتحابی نفیہ جو میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے لازم ہو چکی ہے اچھی آواز سے بولو ناسو میری محبت ان کے لیے لازم ہو چکی ہے اور پھر فرمایا والمتجالسین نفیہ وہ لوگ جو میری محبت میں مل کے بیٹھتے ہیں اور پھر فرمایا والمتظاورین نفیہ دور دراز سے چل کے میرے لیے میری محبت میں ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے آتے ہیں والمتبازلی نفیہ اور میری محبت میں ایک دوسرے پہ خرچ بھی کرتے ہیں فرمایا ان سب کے لیے بشارت ہے اللہ کی محبت ان سب کے لیے واجب ہو چکی ہے میرے بھائیو اس محبت کا اللہ کے ہاں مقام ہے اللہ کے بندوں سے پیار یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے جو عنوان پیش کرنا ہے وہ حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وجودِ اتھر برکتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے اس پہ ایک ایک دو دو بات محرز کر کے بات مکمل کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار سب سے پہلے یہ بات جان لیں برکت کا خالق اور مالک اللہ کون ہے جی بولو ذرا اللہ کا نام مجیعہ واسلی جیئے برکت کا خالق اور مالک میں قرآنِ مجید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ میرا پروردگار فرماتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرہ میرا پروردگار فرماتا ہے بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے پہ اپنا کلام بھی نازل فرمایا ہے اور اپنے محبوب بندے کو سب عالمین کے لیے نظیر بنا کے بھیجا ہے برکت والی ذات اللہ کی بات ہمیں اس بات میں مغالطہ ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں دو کا چار ہونا مقدار اور قوانٹی کا بڑھنا یہ برکت ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے تعداد بہت ہو برکت اس میں نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تعداد اور مقدار نعمتوں کی کم ہو برکت اس میں موجود ہو تو جو جو اس نعمت کو استعمال کرے گا برکت ہر کسی کو پہنچے گی برکت زیادہ لوگوں کے لیے اس چیز کا نام برکت اگر آمدن اور نعمتوں کی کسرت ہو اور پوری نہ پڑے جیسا کہ شکایت کی جاتی ہے پوری نہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو ہے پر برکت نہیں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ایک کمانے والا دس کھانے والے مگر آئیے میں حضور کے دربار سے بتاؤں کہ برکت کیسی ہے تاکہ پتہ چل جائے وہ حضور کی برکت کس طرح حضرت غوث آزم کے وجود سے ظاہر ہوئی ذرا محبت سے ایک مرتبہ اوچی کہ یہ سبحانہ اللہ میں چاہوں گا آج محول ذرا قرص مقدس کی تقریب زوک والا بنے اوچی آواز سے سبحانہ اللہ اکبر کبیر ہا میرے پاک نبی کا دربار ہے حضور کی دربار میں ایک پیالہ حلوے مبارک کا پیش کیا جاتا ہے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ سلام حلوے کے اس پیالے پہ اپنا دست مبارک رکھا ہے کچھ دلاوت فرمایا صحابہ اکرام کو حکم ہو گیا میرے ہاتھ کے نیچے سے حلوہ نکال کے تناول کرتے جاؤ دست دست صحابہ اکرام موجود حضور کے دست مبارک کے نیچے سے حلوہ نکال کے تناول کر تیرے سب سیر ہو گئے جب حضور نے دست مبارک ہٹایا ہے صحابہ کرام فرما انگلیوں کے نشان تو موجود تھے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا حلوہ پہلے زیدہ تھا یا اب زیدہ ہے یہ نہیں بتا سکتے تھے حلوے کی مقدار پہلے زیدہ تھی یا اب زیدہ آؤ ایک اور روایت پیش کرو میرے پاک نبی کے غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ایک میدان جنگ میں حضور کے پاس ہیں میرے کریم نبی نے ایک تھیلہ خجوروں کا عطا فرمایا ہے اکیس خجوریں اس تھیلے کی اندر موجود جتنے لشکری تھے جتنے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے اس ایک تھیلے سے خجور نکال کے جناب ابو حریرہ سب کو تقسیم کر رہے تھے سارا لشکر سیر ہو گیا میرے نبی نے فرمایا ابو حریرہ اب تھیلہ سنبھال کے رکھو جب جی چاہے خجوریں کھانے کا ہاتھ ڈال کے جتنی مرضی خجوریں نکال و حضر میرے پاک نبی کی ساری حیات ظاہری گزر گئی خجوریں اسی طرح موجود حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا خجوریں اسی طرح نکل دی رہی حضرت عمر کا زمانہ بھی آ گیا وہ اکیس خجوریں اسی طرح موجود ہیں نکال نکال بھی رہے ہیں راہ خدا میں تقسیم بھی کر رہے ہیں گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں دوستوں یاروں میں تقسیم بھی کیا جا رہا ہے حضرت عثمان گنی جس روز شہید ہوئے جناب ابو حریرہ کہتے ہیں کہ بندے نے وہ تھیلا اٹھا لیا تھا اسے الٹا کر دیا تھا اکیس خجوریں پاہر موجود تھیں اب جملہ قابل غور مجھے لگتا یوں ہے میرے نبی کے دست کرم کی برکت سے ہے میرے پروردگار نے جنت کے باغات کا کنیکشن ابو حریرہ کے تھیلے سے جوڑ دیا تھا خجوریں نکل رہی ہیں حضرت عثمان گنی کے زمانے تک اور جو مقدار بیان کی ہے اگر اسے آپ سمجھنے کے لیے دیکھیں تو تقریبا ساڑھے تین ہزار سیر خجوریں نکلی ہیں تھی کتنی اکیس اور نکلی کتنی ہیں ساڑھے تین اس کا نام ہے برکت یہ ہے برکت مصطفیٰ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل پڑھیں گے میرے حضور غوصے پاک کے دربار میں بلکل آپ نے اس روایت کو سامنے رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے فیض کیسے پہنچا ہے نام ہے راوی کا حضرت ابوالعباس جن کو رکابدار بھی کہتے ہیں ابوالعباس احمد بن محمد القرشی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوصے پاک کے مرید بھی ہیں ہم مصر بھی ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ غوصے پاک کے نام پوچھی سبحان اللہ کہے گا حضور غوصے پاک کا دربار ہے حضرت ابوالعباس آگئے حضور کے دربار میں آکے کہنے لگے یا غوصے آدم رضی اللہ تعالی عنہ کہت پڑ گیا کھانے کو ایک دانہ بھی موجود نہیں کرم کرم فرمائے نہ کہ آپ لجبالوں کی اولاد ہیں کرم فرمائے کہ لجبالوں کی آپ نسل اور اولاد ہیں خضور غوصے پاک نے اپنے خضانچی کو بولایا بارہ سیر گندم کے نکالے ہیں بوری میں ڈال کے عطا کر دیئے فرمایا گھر لے جاؤ برتن میں ڈال دو اوپر سے بند کر دو نچلے سراخ سے نکالو اناج نکالتے جاؤ لیکن یاد رہے کبھی اوپر والا برتن اٹھا کے اندر نہ دیکھنا نکالتے جاؤ اناج حضرت ابول عباس فرماتے میں گھر لے گیا ایک بڑے برتن میں ڈالا اوپر سے بند کر دیا نچلے سراخ سے اناج نکال رہے ہیں مہمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے گوربا میں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے کہتے پانچ سال گزر گئے اناج اسی طرح اسی طرح موجود ہے پانچ سال گزر گئے میری بیوی سے خطا ہو گئی اس نے ایک دن برتن اٹھایا ہے اور گندم کو دیکھا گندم ابھی بھی اسی طرح موجود ہے اسی طرح گندم موجود ہے اور سات دنوں کے بعد اب وہ گندم ختم ہو گئی آگئے حضور غوصے پاک کے دربار میں حضور جی پانچ سال تو گزر گئے میری بیوی نے دیکھ لیا تھا سات دنوں میں ختم ہو گئی حضور پاک مسکرانے لگے ملالی کاری نے لکھا ہے حضور غوصے پاک فرمانے لگے سنو سنو لَو تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَعَقَلْتُمْ مِنْهُ حَتَّى تَمُوتُمْ فرمایا اگر تم اسی حال میں چھوڑ دیتے نظر بھر کے اسے نہ دیکھتے تو یہ گندم اس وقت تک چلتی رہتی جب تک تمہاری جان میں جان موجود برکتِ مصطفیٰ حضور غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس انداز میں ملی ہے موجزاتِ نبوت کا اکس اور خیزان اس انداز میں ملا ہے وہاں خجوریں بٹی ہیں یہاں گندم بٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس دربار کی برکت سے اللہ ہمیں حضور غوصے پاک کا خیزان وافر مقدار میں عطا فرمائے اور اس دربار کو اللہ تعالیٰ عبدالعباد تک عباد و شاد فرمائے یہاں سے ضرورت مندوں کی اسی طرح جھولی ہیں برتی رہیں فیضِ غوصِ عاظم اسی طرح تقسیم ہوتا رہے بآخر دعویٰ عن الحمدللہ سبحان اللہ سید کمران محیط دین آپ انتظامی امور کے بھی بڑے مہت تھے انتظام کیا ہوتا ہے یہ کوئی ان سے سیکھے اور مقدس کی تقریب کے انتظامات کے لیے کیسے کیسے وہ رضاکار تیار ہوتے تھے ان کے لیے وہ بیج تیار ہوتے تھے جن پر دربار قادریہ فاضل کے پنچ شدہ محروع کرتی جو سجدہ نشین کو گھر سے لے کے آ رہے ہیں سٹیج تک وہ اور جو سٹیج اور ارس محل کی نگے بانی پہ ہیں وہ اور جو کھانا کھلانے پہ ہیں وہ اور اور جو بعد میں زائرین کی ملاقاتیں کروانے والے ہیں وہ اور یہی نہیں جب وہ تقریب گزر جاتی تو پھر ان کا اجلاس بلائی جاتا آؤ اس تقریب میں ہم سے کہاں کہاں کوتائی ہوئی ہے تاکہ آئندہ اس کا عزالہ کیا جاتا ہے آپ جو امارات دربار مقدس کی وہ سیدھا ہو چکی تھی ان کو بھی اثر انو آپ نے تعمیر کیا کروایا فاضلیہ کالونی میں وہ ٹھیکہ مجھے مل گیا کہ اس کی تضیر نوارائش آپ کے ذمہ ہے میں نے پیسہ نہیں دینا کوئی بھی چھتیس لاکھ چھتیس لاکھ روپیہ میں نے ان لوگوں سے اکٹھا کیا کسی نے لاکھ کسی نے دو لاکھ کسی نے پانچ لاکھ گیٹ نئے ہو گئے لنگر کے پاس وہ چھتیں نئی ڈال گئیں علیہ حاضر کے آس ایک دلہن کی طرح اس کو دربار کو سجا دیا گیا پھر مقبرہ شریف میانی صاحب میں تمام قبور پر سنگ مرمر بڑی بڑی سیلے جو میں خود پشاور گیا وہاں سے لے کے آیا سفید سنگ مرمر زیارت وائٹ ٹائل ورک ہوا سارا اٹھائیس لاکھ روپیہ لگا علاوہ حاضر حجرہ شریف سیال کوٹ کلوال میں وہاں مسجد اس کو شہید کر کے بڑی کی گئی تمام ٹائل ورک اندر اسماء الہی اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تنزین و عراج کے تمام سامان گمبد والی مسجد بنائے گی چھوٹی تو ہے لیکن بہت خوبصورت ہے کبھی وقت ملے تو وہاں جا کے اس کی زیارت ضرور کیجئے گا ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ وہاں حضرت سید احمد شاہ صاحب سجادہ نشیر پنجم دربار قادریہ فادریہ دریا پر جو کرامت آپ کی ہوئی تھی چھے میل دس کلومیٹر دریا کو پیچھے ہٹایا دو سو سال ہو گئے آئے تک دریا نے جروت نہیں کیا گیا وہ جگہ دیکھنے کے لائک ہے وہاں ایک کون ہوا کرتا تھا جس سے ہم پانی پیا کرتے تھے پھر ہینڈ پم لگایا پھر ٹیوبے لگ گئے وہ جہاں وہ جو باگیچہ تھا اس کی آبیاری کے لیے بھی اب اس کونے کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ جلدی امراض والے لوگ وہاں سے پانی کا ڈول نکال کے انہاتے ہیں انہیں شفا ہو جاتی ہے وہاں میں دن رات لگا کے میں نے مہینوں کے حساب بیٹھ کے بیالیس لاکھ روپیہ سید کمران محیر دین نے وہاں خرچ کیا آئیے چلو سب تو دیکھتے ہیں اب پچھلے ہفتے بھی ہم وہاں گئے ہوئے تھے یہ سارے شاہد بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں کہ وہ کیا جنت بنی ہوئے ہیں دنیا پر جنت ہے وہاں ہر قسم کے پودے پھل دار پھول دار آتاکہ یہ علاقہ تو خجوروں کا نینہ ہے بہاول نگر سے خجوریں منگوا کے وہاں لگائی ہوئے ہیں جو آج سمر بار ہو چکی ہوئے ہیں پھل دے رہی ہیں وہ وہ مالی بھی آج یہاں آیا ہوئے جس نے وہ لگائی ہوئی تو سید کمران محیر دین ہمہ جھت مکمل ولی کامل مکمل منتظم اور خاندان میں ان سے بہت پیار کرتے تھے تمام خاندان میں سے ان سے زیادہ انہیں پیار تھے تو میں نے ابھی تین مہینے ان کی نام زدگی میں رہتے تھے تو میں نے مائی صاحب آسیل کی سید ساکھ محیر دین صاحب بطور سجادہ نشین آ رہے ہیں اکیش دسمبر دو ہزار سترہ آپ کا انتخاب ہو گیا دستار فضیلت آپ کے سر پر رکھی گئی اور بارویں سجادہ نشین کے طور پر آپ زمان میں اقتدار سنبھال کر جلوہ اپروز ہو گئے اب وہ فیوزات و برکات غوثیہ جن کے لیے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ آپ کی نسل میں سے قیامت تک لوگ فیوزات و برکات حاصل کر پہ رہیں گے حضرت سید فاضل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بانی سنسلہ قادریہ فاضلیہ آپ کے بعد آپ کی اولاد امجاد میں سے گیارہ سجادہ نشین پشت در پشت آئے لیکن گیارہ سجادہ نشین جو اپنے بردران میں سب سے چھوٹے تھے ان سے بڑے تین بھائی تھے لیکن ان سب میں کسی کے اولادیں رینہ نہیں اب وصفاق نے اپنا وہ وعدہ اس کو نبھانا تو تھا کہ یہ فیض قائم و دائم تا یومِ قیامت اب فیض رسانی کیسے کر دی جو اس سیٹ پر بیٹھ گیا وہی نائبِ غوث جانے والے کی وہ پوٹوکاپی ہے اختیارات وہی جو جانے والے کے تھے جو اس سے پہلے جانے والے کے تھے جو اس سے پہلے جانے والے کے تھے وہی اختیارات آنے والے کے تفویز کیے گئے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر صحت والی عمر ہم پر ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رہے اور ہم سب ان سے فضیوزات و برکات حاصل کرتے رہیں اب میں متمس ہوں جناب محمد زین العابدین قادری صاحب سے کہ شجرہ اعتبا دربار قادریہ فاضلیہ پیش فرمائے امامی حضورات دروشی پڑے اصورات اصورات امامی حضورات امامی حضورات آتے قبریہ کے واسطے آجزوں پر ہو کرم خیر الورا کے واسطے فضل کر ہم پر بہد کے آلو اصحاب الخصوص فضل کر ہم پر بہد کے آلو اصحاب الخصوص مرتضاء او فاطمہ خیر النساء کے واسطے حضرت حسنین و زین اللہ بدین باکر امام جعفر و قازم علی بارزا کے واسطے حضرت معروف کرہی سری سقطی ولی ہم جنید و شیخ شبلی مقتدہ کے واسطے عبد واحد نیز ترتوسی ابو یوسف ولی عبد واحد نیز ترتوسی ابو یوسف ولی بل حسن عربو سعید اہلِ حدا کے واسطے سید سلطان عبد القادر محبوب بحق غوث عظم مہیدی نورِ حدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری قادری قدرت نمہ کے واسطے تاج دین عبد الرزا کو شرف دین عبد الوحاب شاہ بہاو دین ولی خوش لکا کے واسطے شاہ اکیلو شاہ شم سوتی شہِ رحمہ گدا شم سے دین ثانی گدائے مرتضا کے واسطے شاہ فزیلو شاہ کمالو شاہ سکندر قادری شاہ فزیلو شاہ کمالو شاہ سکندر قادری شیخ طاہر بھو محمد پہ شوا کے واسطے شاہ محمد افضلو شاہ فازلو دیب الفرہ شاہ شاہ غلام قادر عبد بھیریہ کے واسطے شاہ غلام الغوث سید اور محمد شاہ ولی سید احمد شاہ دیرہ نمہ کے واسطے حضرت شاہِ حسینِ بھو غزن فرحق شناس حضرت شاہِ حسینِ بھو غزن فرحق شناس شاہ ظہور ابن الحسینِ ذل عطا کے واسطے نائبِ غوثِ معظم کامل و مقبو حق نظرِ محیدین پیرِ مالکہ کے واسطے صاحبِ فیض و فضیلت واقفِ سرلے حقیقت بدر محیدین افخم خوش لکا کے واسطے رہ پر اہلِ طریقت پیشوائے اہلِ دل حضرتِ علطاف محیدین شاہ کے واسطے وارثِ قطبِ معظم منبعِ جود و سخا وارثِ قطبِ معظم منبعِ جود و سخا قمران محیدین نورِ مصطفی کے واسطے قمران محیدین نورِ مصطفی کے واسطے مظہرِ فیضِ رسالت آ اینائے غوثُ الورا مظہرِ فیضِ رسالت آ اینائے غوثُ الورا ساقب محیدین پیرِ مالکہ کے واسطے اے ساقب محیدین پیرِ مالکہ کے واسطے شوق اپنا حوبِ حضراتوں قطعِ غیر بخش خاندانِ فازی لوگوں سے اولا کے واسطے اے خدا کر رحم ذاتِ کی بریا کے واسطے اے خدا کر رحم ذاتِ کی بریا کے واسطے آجزوں پر ہو کرم خیر الورا کے واسطے سوہان سید کماران محیدین یہ جو آپ کے سامنے اس وقت نادخان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے امیر جو تھے ان کا اسمِ گرامی تھا حاجی محمد سعید صاحب انہوں نے اڑتیس سال نادخانی کی دربار قادریہ فادی اڑتیس سال وہ ملازم تھے زلہ کے چہری میں کلرٹ کی نوکری تھی تو نادخانی حضرات سید نظر محیدین صاحب نے سکھائی ان کو جیر روڈ پہ وہ نادخانی کرنے کے لیے آیا کرتا یہ ان کے بھائی بیٹھے ہیں ترمیان یہ ہمارے پاس مشان نہیں ہے اب ان کا جب وہ واپسی کا سفر ہوا قریب تو آپ نے محسوس کر لیا کہ میں اپنا کوئی جانشید دے جاؤں تاکہ میری کمی محسوس نہ ہو تو گجرام والا میں ایک قبال تھے ہاں وہ لے کے آئے وہ جائے کرتے تھے گولڈی شیف گولڈی شیف دو طرح کی مجالت سے ہوتی ہیں ساز والی بھی اور بغیر ساز کے بھی یہاں ہمارے بغیر ساز کے ہوتی ہیں تو وہ اختر شریف اس کو لے کے آئے پاس بٹھا کے ایک عرص مقدس پر ان سے نادھانے کروائے گا اور انہیں دیوانِ قادری حفظ تھا اس میں سے وہ پڑھا کرتے تھے اختر شریف قادری بہت خوب پڑھا ایک سال کے بعد عجی صاحب کی رہلتیں سو سید کامران محید دین رضوان اللہ تعالی علیہ نے ناد خان بھی پیدا کیے یہ عمر چشتی صاحب بیٹھے ہیں یہ پرانی انشانی ہیں ہمارے پاس عجی سید صاحب کے وقت یہ ان کے بھائی ہیں ان کو بلایا عمر چشتی کو اپنے سارے بچے لاؤں وہ بیٹے لے کے آگے سب کو بیعت کروا ہے پیر سید کامران محید دین صاحب کے ہاتھ پہ سب کو بیعت کروایا تو وہ جو آج ناد خانی کا تسلسل ہے وہ بھی انہیں کی مرہونیں منت ہے کہ یہ پھر دوبارہ ناد خانی آتا ہے اللہ تعالی انہیں حمد اور توفیق دے جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ اور تشریفیت ہیں اب آخر میں کلام علی حضرت سیدنا محمد فاضل الدین قادری ردوان اللہ علیہ بانی یہ سلسلہ قادریہ فاضلیہ بنا راشیب از شرابِ غوثِ آزم گلشن و گلزار مصد سلیس پڑھنا اس میں ترہ مصرنی لگانے اور خوب محنت کرنی ہے زور لگانا ہے بجدہ آج ہے غوث پاکی شراب میں کیا تھا جو فاضل شاہ صاحب نے پیان کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 خانمستہ درہ ترہ امار اجنے سے بھو پیمبر سائے شارع دلتا اجنے سے بھو امار سائے شاہ دلتا اتر مستہ موشک مستہ اتر مستہ موشک مستہ انا فائے تاہتا امار امار اتر مستہ موشک مستہ انا فائے تاہتا امار 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 موشک درہ امار 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 انا فائے تاہتا چنگ مستا نغمہ مستو دارے میں اود مستو چنگ مستا نغمہ مستو دارے میں ایغا جل گو تی تو فادر دی بامت ہے پیر ایغا جل گو تی تو فادر ایغا جل گو میرے پیر ایغا جل گو میرے پیر فادر ایغا جل گو تی تو فادر دی بامت ہے ایغا جل گو مستو چنگ مستو دارے میں میرے پیرے پادر ہی گھرد گھوٹی کو پادر دیباں مجھے پیرے خیرے لوہوں میں تو حرف مہتاں لوہوں میں تو حرف مہتاں تو کل کے گوھر میں آج شہرہ پہی غزل گھوٹی کو پادر میرے پیرے پادر ہی گھرد گھوٹی کو پادر دیباں مجھے پیرے خیرے ہائی غزل گھوٹی کو پادر میرے پیرے خیرے ہائی غزل گھوٹی کو پادر دیباں مجھے پیرے خیرے لوہوں میں تو حرف مہتاں لوہوں میں تو حرف مہتاں لوہوں میں تو حرف مہتاں ہائی غزل گھوٹی کو پیرے خیرے 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 لوہوں میں تو حرف مہتاں میں باہم مزدو باہم ہے کون کون سی باتیں ان کی یاد کی جائیں اور باتوں سے انہیں یاد کیا جائیں میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ خاندان میں سے پیر سے یہ ساتھوں مہیدی صاحب کو زیادہ پسند فرماتے تھے آپ کی وفات سے ایک ڈیڑھ ماہ قبل تین رمضان ہے آپ اس وقت کافی بیمار تھے ملاقات نہیں ہو رہی تھی لوگوں سے تو کبرہ پیر سی ساکر مہیدی صاحب پازلیا کالونی تشریف لے کے جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی سنانچہ ملاقات نہ ہوئی آپ واپس تشریف لے آئے اور خواب میں آپ کو آپ کا جنازہ دکھایا گیا کہ آپ تو واپسی سفر میں تشریف لے گئے ہیں انہوں نے اپنے جانشین کو جانے سے پہلے بتا دیا کہ میں تو اب جا رہا ہوں اب اس سلسلے کی باگ دور آپ کے ہاتھ میں ہے مجھ سے بھی بہتر ہو کہ اس کی خدمت کرنا تاکہ آپ کا نام روزے روشن کی طرح روشن ہو جائے تو تین رمضان اور اکیس شوال کے درمیان کتنا وقت ہے اکیس شوال کو جو واقعہ ہوا وہ تین رمضان کو آپ کو دکھا دیا گیا کہ اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہو اور ہمیں مرشد کبھی فوت نہیں ہوتا مرشد کبھی فوت نہیں ہوتا اگر فوت ہوتا ہو تو بیت توڑ جائے بیت توڑتی نہیں جب تک ہم نہ بے ایمان ہو جائے کہ ہم آپ کے مرید نہیں ہیں اس وقت تک بیت توڑتی نہیں مرشد زندہ ہے میں اب آپ سب تمامی حضرات سے منتمیس ہوں آپ کھڑے ہو کے سلام بحضور خیر و انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش فرمائیں سلام درہ مقصر ہو اور آپ لوگوں نے پڑھنا ہے باقی اور اس میں کوئی دخل نہ دے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمائی بز مہدہ ید پہ لاکھوں سلام شمائی بز مہدہ ید پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا جان جے سوہانی گھڑی چمکہ چاند اس دل اپرو دیشاعت پہ لانکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت سپڑیے سپڑیے لانکھوں سلام شمائی بز مہدہ ید پہ مصطفیٰ جان رحمت ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ آجان رحمت پہلا کو سلام شمائی بز مہدہ ہدایت میں ناکھوں سلام شیدہ زہرہ ناکھن سلام زہرہ سلام سلام جانِ احمد کی راحت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام ہم شمائی بھرز میں ہدایت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدس کہیں ہر لا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا سلام علیہ کا رحمتوں کے تاج والے دو جب کی ہم آسیوں کی لاج والے عشق ہے راج والے یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیر سلام علیہ کا سلام علیہ کا راستہ علیہ کا صدقائے خیرم کے �دیقے اور شہد کربلا 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 منا ہو روزی جنزا کا جی از دو پیلے غوثی آسان اور گنج پہ کے تیزے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا جامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا نور الحسن میں غوث کے در کا فقیر ہوں ماغت نہیں ہوں میں کسی شاہ و وزیر کا از دو پیلے غوثی آسان اور گنج پہ کے تیزے فیض عالم داتا گنج پہ چھے فیض عالم کیا فیض عام ہے میرے داتا حضور کا کیا فیض عام ہے داتا حضور کا چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا ماغت نہیں ہوں ماغت نہیں ہوں ماغت نہیں ہوں سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اے خدا اے خدا لات لے پیارے رسول سلام اے آج دا نہ ہو سلام ہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا اللَّهُ صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصفات الخناس الذي يوصفز في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولم ضالين بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه خذل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآكِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُ قِمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دعفي البلاء والوباء والكحف والمراض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوشا في اللوح والقلم سيد العراب والعجا جسمه مقدس موطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الدحا بدر الدجا سدر العلا نور الهدى كف في الورى مصباه الظلم جميل الشيء شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفر وفوق صدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المزنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راهة العاشقين مراد المساقين شمس العارفين سراج السالكين مسخاه المقربين محب الفقراء والغرباء واليتام والمساكين سيد ثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین مولانا ومولة قلين يا بالقاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاكون بنور جماله بلاغ اللولا بسوات نور reliہ جماله بلاغ اللور تابن درب پہ بھولا لیا جی سے چاہاں اپنا بنا دیا یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغل اولا اب کمالی کشا پہ دوں جا پہ جمال یہ سماں بھی اتنا عجیب ہے یہ سماں بھی اتنا عجیب ہے سب کے لب پہ ذکر حبیب ہے سب کا کتنا اونچا نصیب ہے کہ خدا بھی آجے قریب ہے بلغل اولا اب کمالی کشا پہ دوں جا پہ جمال یہاں سونا جمی یو کسا لے ہی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد اتا کیا او بلا حضور کی آل کا تا ہمیں اپنا غولا مجھے کیا بنا دیا یا بلغل اولا اب کمال یا بلغل اولا اب کمال ہی یا بلغل اولا اب کمال جا پہ جمال عشق احمد اولا اب کمال میتھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا گیا ہو بنا حضور کی حال کا ہمیں اپنا بولا میں بہا دیا ترے موسفا تے رکھا جو سر تونے گا یہ آئیوں بے خبر تیرے وہ بے شر جتے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تے نماز میں بلاغل اولا تابع کا محال ہے ہاں شہر دو جا پہ جاما پہ ہی ہاں سو نجمی نوخی صالح شلوح علیہ وآلہ آوے کرما والے جے او گھرے پھیرا میں احمد میں گھرے گھرے گھردی شادی ہی ہوں میں حاضریں شادے واسطیں کوئی دعا کریں یہ حلی مابید کھلا نہیں یہ حلی مابید کھلا نہیں یہ مقام جو نوچرا نہیں تو خدا سے پوچھو پانتیں تیری عظمتیں جو پرا گئے بلاغل اولا بے کمال ہے کشاب دو جا پہ جاما دے ہیں بحثون جمی نوخی صالح شلوح علیہ با آلہ طرح اصحابی مرسلیم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا سبحان ربک رب العزة عما يسخون و سلامن على المرسلین والحمدللہ رب العالمين کچھ کلابیں پاک پڑھا گیا پیس کرتا ہوں ختم قرآن پاک گیارہ بار سپارے پینتالیس بار سورہ یاسین دو سو اسی بار سورہ مضمل ایک سو پچھتر بار سورہ اخلاص پانچ ہزار چھسو بار سورہ قوسر ایک ہزار ساتسو بار سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیس بار خلمہ طیبہ ایک لاکھ اکیس ہزار بار دروش شریف پانچ لاکھ اکاسی ہزار ایک سو ترسالی بار دروش تنجینہ ایک لاکھ شیاسی ہزار آٹھ سو دس بار دروش تاج ایک ہزار تیس بار یا حیو یا قیوم ایک لاکھ پچیس ہزار بار اللہ سمجھ چار ہزار بار آیت کریمہ آٹھ سو بار اور خیرات القادر بارہ بار آپ کی جناب میں پیش کرتے ہیں آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جو بھی حاضرین ہیں جہاں جہاں سے آئے ہیں جو مرادیں لے کے آئے ہیں جو حاجتیں لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ صوت سے پاک صدقے میں انہیں قبول و مندول فرمائے دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے کچھ احباب اس مہینے میں وفات ہو چکی ہے ان کی ان میں خوش اکتف سبانی صاحب ہیں بہت پرانا گھر صدیوں سے پوشت در پوشت اس گھر کے غلام ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا پرسوں اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے ایک بہت پرانی خادمہ تھی پر بھی نختر ان کی بھی رہلت ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں ارفعالا مقام آتا فرمائے نیز ملک اور بیرون ملک سے جو ٹیلی فون کالے آئی ہیں ان کی جو جو نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجلہ اتا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ مؤمر اتا فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نیک روزگار اتا فرمائے ان کے کاروبار میں ترقی اتا فرمائے ان میں سے جو بھی آئے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں بسدقاء سید کامران محید دین قادری آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے اپنی اپنی مرادوں سے اپنی جھولیاں پھر کے لے کے جائیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الباکستان والکشمیر بحرمت النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین الہی فیوزات و برکات روز افزو و نور ظہور این خاندان عالی یا قادری یا فاضل یا حمیشہ برقرار وعلد دوام قائم دائم تا یوم قیامت ازان آئیت کرم دو پانن یا مانیو یا دافیو یا جبارو یا قحارو بحق حامیم عین سین قوف قافہ یا انصار الہی بحرمت سید الکونین و رسول سکلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموز فیضان زیب مصند افاظت و افاظت مرشد الوقت حضرت مولانا سید ساقب محید دین قادری ابن حضرت مولانا سید آفتاب محید دین قادری ابن حضرت مولانا سید نظر محید دین قادری راب رفق فرق تفاخر دردارہ منور فرما یا نور الرنوار یا مظہر الاسرار بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطحار وصابی الاخیار و بحق یا شیخ سید عبدالقاد جیلان شیئن للہ شیئن